سال درسہ سفلتہ کی نئی اچائیوں کو چھوٹا سنسیکس کا سلطان کامیابی کی ایک نئی پہچان بن کر اُبرا ہے جنون اور لگن کی کہانی کو جینے والا ایک ایسا شو جس نے تیہ کیا تین سالوں کا ایک بڑا اور وشوث نیے سفر جس سفر میں تلاش کو ملی سلطان کی پہچان سٹاک مارکٹ کسینو نہیں ہے اور آپ کو اسے ایک ایفیشنٹ سٹڈی کے ساتھ میکانیزم کے ساتھ اگر آپ اس میں انویسٹ کرتے ہیں تو یہ واقعی آپ کے فیوچر کی پونجی کے لیے سب سے بڑا کانٹریبیٹر ثابت ہو سکتا ہے جو پانٹیسپیٹ کرے گا وہ ہر ارث میں وینر ہے بٹ جو فائنل وینر رہے گا وہ بھارت کو ایک طرح سے ریپریزنٹ کرنا چاہیے we should have that qualification سلطان کی تلاش میں یہ سفر انجام پر آگے بڑھنے والا ہے سفر جو دس شہروں سے گزرے گا نمشکار آپ سبی کا سواگت ہے سینسکس کے سلطان سیزن فور میں ہیوچ راونڈ آف اپلوز ہر سو فال لگاتار سیزن تین تین سیزن ہم پار کر چکے ہیں اور اس چار سال کے سفر میں لمبا انترال ہم نے پار کیا ہے اس لمبے انترال میں ہم نے قریب چالیس سے بھی زیادہ سیٹیز کو پار کیا اور لاکھوں لوگوں سے زیادہ لوگوں کو ایڈوکیٹ کیا ہے اور اس چار سال کے انترال میں قدم سے قدم ملا کے ہمیشہ ہمارے ساتھ بیسی چلا اور اس نے ہمیشہ ہمیں سپورٹ کیا کہ ہم دیش کا بہتر نہ کہول بہتر بلکہ بہترین انویسٹر جو ہیں وہ تلاش پائیں لیکن یہ سیزن کافی کروشل ہونے والا ہے یہ سیزن کئی ٹویسٹ کے ساتھ آ رہا ہے کئی ٹرنز کے ساتھ آ رہا ہے کئی چینجز کے ساتھ آ رہا ہے اور اس سیزن کے دوران ہم ان ٹویسٹ این ٹرن کے کے لیے الگ الگ سیٹیز میں جائیں گے اور ان الگ الگ سیٹیز میں جس میں عمدہ باد ہے جیپور ہے اندور ہے راجکوٹ ہے ڈلی ہے چنڈیگر ہے ایسی کئی سیٹیز سے ہو کر فنالے تک پہنچیں گے بی ایسی کے روٹونڈا ہال میں جب فنالے ہوگا اس تک پہنچیں گے اور وہاں پہ چنا جائے گا دیش کا سب سے بڑا انویسٹر یعنی کی جو سنسکس سلطان سیزن فور کا ہنٹ ہے وہ جا کے مومے میں ختم ہوگا اس کے علاوہ آپ شروعات کرتے ہیں آج کے راؤنڈ سے بھی اور آج کے کنٹسٹنٹ سے بھی ہم روبرو ہوں گا لیکن سب سے پہلے آپ کو روبرو کر آیتے ہیں اور ہم باچیت کر لیتے ہیں بی ایسی کے ایم ڈی انڈ سی او آشیز چوہان سے میں چاہوں گا کہ وہ سٹیج پر آئیں اور کچھ بات کہیں سر پلیز سنسکس سلطان جب شروعات ہوئی زی بیزنس نے کنسپٹ نکالا اور ہمارے پاس آیا تو نام تو بہت اچھا لگا کہ سنسکس سلطان نام سے ہی لگتا ہے کہ جو کچھ جانتا ہوگا وہی سنسکس سلطان بن پائے گا لیکن کیسے اس کو پریپیر کریں گے تب انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے ایک طرح سے کھیل ہوگا قویز کا کھیل ہوگا جس میں گیان بھی ملے گا لیکن ایک سکتہ بھی ہوگی اور ایک ایک سائٹمنٹ ہوگا تو ہم نے کہا ٹھیک ہے آپ شروعات کریے دیکھتے ہیں کیسا ہوتا ہے تو ہم نے تب سے سنسکس سلطان کا ساتھ دیا ہے اور جو سنسکس جو برانڈ ہے وہ وشو میں آپ والسٹریٹ جنرل پڑھیں گے اکرامیس پڑھیں گے فنانشل ٹائمز پڑھیں گے کوئی بھی اکوار جو وشو کا سب سے بڑا ہوگا کوئی بھی ٹیلی ویژن چینل دیکھیں تو سنسکس کا نام ہی پہلے آتا ہے تو جو سنسکس کا نام بی ایسی سے جڑا ہوا ہے سنسکس بی ایسی کا انڈیکس ہے اس کی وجہ سے ہم نے کہا کہ یہ سنسکس سلطان بھی ایسا پروگرام بننا چاہیے جو وشو میں اشوالی بیزنس جو بیزنس وشو میں سب سے بڑا قویش شو بن کے ابرے اور مجھے آج خوشی ہے کہ زی بیزنس نے وہ کر کے دکھایا ہے تو میں سب زی بیزنس کی ٹیم کا دھنیوات دینا چاہوں گا شبہ شندر جی کا بھی دھنیوات دینا چاہوں گا تینکیو بھئی مچ فر کالنگ می چلی ابھی اپنے آشی جی کو سنا اور اب میں بلانا چاہوں گا ہمارے سبھی پینل کے جو ججز ہیں ان کو سراجے بھگا پنجیب سراجے شاہ موسیقی 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 ابھی چاروں کنٹسٹنٹ عمدہ بار ٹریڈنگ راؤنڈ کے ہمارے ساتھ موجود بھی آپ دیکھ پا ہے چاروں کنٹسٹنٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں جیس میں لگپری ہیں کشنا کوٹھاری ہیں کلپیش کوٹھاری ہیں اور ابھی کبار پٹیل ہیں آپ سبھی کئی سواگت ہے اور امید ہے یہ ایک سٹیف کمپیٹیشن کے لئے تیار ہوں گے آپ سب لوگ چلیے سب سے پہلا سوال تو جیشمن آپ سے ہی ہوگا وائے سنسیکس سنسیکس کا سلطان برنے کی تمنہ جوتھی ہو کیوں تو بیری فرینک شورٹ آنسر اس فیم اور پیشلے دس چال سے میں سٹاک مارکٹ سے جوڑا ہوں اور اب ایسا لگ رہا ہے کہ سنسیکس کا سلطان یہ ایسا پلیٹ فورم ہے کہ جہاں پر میرا جو بھی ایکسپیرینس یا نولیج ہے اس کو میں کپیٹلائز کر سکتا ہوں چلیے کرشرا آپ کی بات سٹرونگ پر فورمانس رہی تھی تریڈنگ راونڈ کے اندر اتتی سٹرونگ پر فورمانس کے واد اپکو لگتا یہی سیم ٹرینڈ جو ہے وہ آپ سٹی راونڈ میں کنٹینو کریں اور باکی تین کنٹیشن راونڈ میں ایک سٹرونگ ہیڈ نوک تیں گی یا شورلی چلیے کلپیش سیم سوال آپ سے بھی ہوگی کہ آپ دونوں نے درہتیاری جو برابر کی ہی کی ہے اس راونڈ کے لیے نا کیول بلکہ اگلے جو تین راونڈ ہونے والے ہیں ان تین راونڈ کے لیے جو آپ کے تیاری ہو کس طرح کی ہو بہتی اچھی تیاری رہی ہے میری اور میں پوری ٹرائی کروں گا کی باقی تینوں کنٹیشن سے میں بہتر پر فورم کر پاؤں ابھی آپ کا سواد بڑا الگ ہوگا آپ نے کرنٹ اپیورسوں کتنا اچھا سمجھ لیا میں مارکٹ کو اور دیلی بیسیس پہ ٹریک کرتا ہوں میں اس کو فالو کر رہا ہوں سو ایم فائن شروعات کرتے ہیں سیٹی راؤنڈ کی اور سیٹی راؤنڈ میں جو پہلا راؤنڈ ہے وہ ہے ڈیریویٹیو پیچ راؤنڈ ڈیریویٹیو پیچ راؤنڈ کے اندر ہمیں سبھی کنٹیسٹنٹس کو چار ٹاپک دیں گے ہمارے سامنے ججز کے سامنے دو باؤلس رکھے ہوئے ہیں باؤلس میں ان کے کنٹیسٹنٹ کے نام بھی ہیں اور ساتھ ساتھ ان کنٹیسٹنٹس کے لیے جو ان کے ٹاپکس ہیں وہ بھی رکھے گئے ہیں تو ہمارے ججز ایک ٹاپک چونیں گے اور ساتھ ساتھ ایک کنٹیسٹنٹ چونیں گے اس کنٹیسٹنٹ سے وہ اس ٹاپک کے بارے میں باچیت کریں گے لیکن ہمارے جو کنٹیسٹنٹ ہیں ان کو ماتر نبی سیکنڈ کا سمیہ دیا جائے گا جس میں انہیں اپنا پریزنٹیسٹن دینا ہے اور اس پریزنٹیسٹن کے بعد ایک کراس کشن ہوگا کیونکہ جوریز کی طرف سے ہوگا چلے تو اب میں اپنے ججز سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ پلیز اجے سر آپ پہلی ایک ریشیٹ نکالیں پہلے کنٹیسٹنٹس رہیں گے ابھی کمار پٹیل آپ کا ٹاپک ہے ہیچنگ اینڈ سپیکیولیشن ابھی آپ کے سامنے پہلا جو ٹاپک رکھا گیا ہے وہ ہے ہیچنگ اینڈ سپیکیولیشن آپ کا جو سمیں ہے وہ شروع ہوتا ہے اب بیسکلی جو ہیچر اور سپیکیولیڈ رہتے ہیں وہ مارکٹ کے اندر کام کرتے ہیں ہیچر کا مین ایم رہتا ہے ان کی جو انڈرلائنگ اسیٹس ہیں ان کو پروٹیک کرنا تو ہیچر جنرلی یہ سٹریجی یوز کرتے ہیں کہ اس کے پاس کوئی انڈرلائنگ اسیٹ پڑی ہوئی ہے اس کا کیش فلو فیوچر میں جا کے وہ فکس کرتے تھے لیٹسے کہ ایک کلاسیکل ایگزامپل اس کے پاس ابھی ایک ہپتے کا باد اپنا پروڈیسز آنے والا ہے تو فیوچر میں اگر اس کا پروڈیسز کا بھاو ابھی سو روپے چل رہا ہے تو سو روپے پہ فیوچر شوٹ کرے گا تو وہاں پہ کیا ہوگا اس کا کیش فلو تو اس کا پروفیٹ یا لوس ہوگا وہ اس سے کور کر لے گا یہ سیف ناٹ ٹریڈر لوگ یہ سیف ناٹ یہ پڑکولی کوئی شیئر وائز نہیں ہے that's all اب شروعات کرتے ہیں ہمارے ججز سے سر آپ تینوں سے پہلے کون سا ججز ہو ہیں وہ سوار پوچھنا چاہیں تو ابھی اچھا بولا آپ نے اچھی طرح سے سمجھایا سب کے لئے اب اپک کی میٹنگ ہوئی ابھی ریسنٹلی اور وہاں پہ ایک ڈیسیزن لی گئی تو اگر آپ ہجر ہوتے تو کیا کرتے اور سپیکلیٹر ہوتے تو کیا کرتے سمپل ہے ابھی اپک کی میٹنگ ہوئی اس کے اندر اوائل کٹ کا انہوں نے ڈیسیزن لیا تو اس کے اندر دو تین چیزیں واریس انسٹرومنٹ ہے اگر اوائل کٹ کا ڈیسیزن آتا ہے تو جنرلی ہم لوگ ایسا ایکسپیکٹ کرتے کی مارکٹ اوپر جائے گا تو ایسا سپیکلیٹر میں اوائل کی پرائز کو میں بائی کرتا کیونکہ سپلائی گلٹ ہو رہا ہے ایسا سپیکلیٹر میں بائی کرتا دوسرا یہ چیز ہے اگر میں ہیجر ہوتا جیسی کی میرا ایلائن کا شہر ہے اور میں ایلائن کا شہر تو میں اوائل اس کا پہلے سے اس کا شوٹ کر کے رکھتا تاکہ اگر لیٹ سے سوری اس کا میں لانگ کر کے رکھتا میرا ایلائن میں چلا رہا ہوں تو میں اوائل کا لانگ کر کے رکھتا تو یہ ہیجنگ کو سپیکلیٹ بھارتی سرکار آپ کے ساتھ نہیں چلتی ہے انہوں نے پیٹرول کی قیمت بڑھائی دیزل گھٹائی اور ایڈ ایوییشن فیول کی قیمت گھٹا دی تو آپ کی سٹریٹیجی رونگ ہو جاتی فیر ابھی انہوں نے بھی دیکھ لے گی پہلا راونڈ کتنا تف ہونے والا باقی تین کنٹسٹن کی سیچویشن تو اب دکھائی پڑ رہی ہے جیسے جیسے یہ راونڈ آکے بڑھ رہا ہے چلے اب میں دوسرے جیسے چاہوں گا کہ وہ پلیز ایک نام نکالے اور ایک ٹاپک جو کہ ہمارے کے لئے کنٹسٹن کو ملنے والے جیسمن اکباری امریکن اور یوروپیان آپشنس شلیہ تو یہ سوال ہے وہ امریکن آپشن یا یوروپیان آپشن کے اگر ہم بات کرے تو وہ سٹرائک اور ایکسپائری کے نظریے سے دونوں سہم ہوتے ہیں لیکن اس میں ایک جو میجر ڈیفرنس رہتا ہے وہ ہوتا ہے کہ ایکسرسائزن رائٹس جو ہے وہ ڈیفر کرتا ہے امریکن آپشن میں ایکسرسائز کرنے کے لیے ایکسپائری سے پہلے کبھی بھی آپشن بائیر وہ ایکسرسائز کر سکتا ہے اپنا رائٹس لیکن یوروپیان آپشن میں وہ صرف ایکسپائری پر ہی اپنا رائٹ ایکسرسائز کر سکتا ہے اور ان پی ایک چیز یہ بھی کلیر ہوتی ہے کہ یوروپیان آپشن رائٹر جو ہوتا ہے اس کے پاس اچھا پلان اور ہیج کرنے کے لیے پروپر ٹائم رہتا ہے اور وہ کر پاتا ہے جو کہ وہ امریکن آپشن میں نہیں ہو پاتا ہے کیونکہ امریکن آپشن بائیر جو ہے وہ کبھی بھی ایکسرسائز کر سکتا ہے پریکٹیکلی اگر دیکھنے جائے تو امریکن آپشن سکتا ہے امریکن آپشن کی پرائز سلائٹلی ہائر ہوتی ہے کیونکہ وہاں پہ ایکسرسائز انسرٹینی ہوتی ہے اور ابھی انڈیا میں ہم صرف امریکن آپشن ہی ٹریڈ کرتے ہیں اور امریکن آپشن کی اگر بات کرے تو کول آپشن کو ہم شورت فرم میں سی کہتے ہے اور پوٹ آپشن کو پی ای کہتے ہے سی میتا میں آپ کو ہی دیکھ رہا تو شروع او ٹاپک آپ کچھ پیشن میں انٹریس سے تب ہی سے کیا ایڈ کنا چاہیں جیس ٹاپک آپ کا بہت آسان تھا اچھی طرح سے سمجھائے اپنے بات دونوں کے پیشن میں پیشن کا کس طرح سے کالکلیشن ہوتا ہے آپ مجھے ایک example سے بتائیں گے give me one for European and one for American no sir i'm not getting your question how do you price the options how do price the options you have said american options may premium thoda jyada hota but is there a formula for pricing either of american options or of European options okay there is a black scholl model to price theoretical value of any option either american or European so let me share with you generally American may ya formula nahi use hota black scholls is used more for European options because as you yourself said us main uncertain so pricing is done by a formula American may general can you highlight a bit kis tarah black scholls model ka calculation ka pricing mechanism which are the factors that are considered or kis tarah pricing European option pricing major black scholls model use hotha ha us ke under hum strike price that is a strike price plus spot price plus settlement price volatility or interest rate ye sub chijo ko dhyan me rakhke option ka pricing ka time value ka pa is time value also included in this that is time to expiry strip strategy you started now strip strategy is an option strategy where we trade with strategy strategy in this topic is very simple way to explain a company which will come to the result in now I feel that the result will be negative for any reason it may be 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 اس کے قرن سے اس کا پروفیٹ فگرز اور سیلس فگرز نیگیٹیو آئے گا ایسا میرا فیلنگ آ رہا ہے تو میں کیا کروں گا؟ سٹریپ کے لیے میں دو پوٹ اوپشن پرچیز کروں گا اور ایک کول اوپشن پرچیز کروں گا دو پوٹ اوپشن اس لیے کیونکہ میرا فیلنگ نیگیٹیو ہے اس سٹوک کے اوپر تو میں مان رہا ہوں کہ وہ سٹوک بیڈلی فول کرے گا جب اس کا ریزلٹ آئے گا باٹ ایک کول اوپشن اس لیے تاکہ اگر میں گلت ہوا تو مجھے بہت بڑا لوس نہیں ہونا چاہیے اس کے لیے میں کول اوپشن پرچیز کر کے رکھتا ہوں یہ سٹریٹیجی سے ایسا ہوگا کہ جب میرا ایکسپیکٹیڈ ویو ساہی سابید ہوگا تب مجھے بہت ہی اچھا پروفیٹ ہوگا باٹ اگر انورس پوزیشن ہوا انورس ایونٹ ہوا تو جو میں نے کول خرید ہوا ہے وہ مجھے ہلپ کرے گا میرے کوشٹ کو ریکوور کرنے کے لیے پلس میرے لوس کو کم کرنے کے لیے اور وہاں پہ ہو سکتا ہے اگر انورس پوزیشن بہت ہی بہت ہی بدلی امپیک کیا تو میں کول میں بھی اچھا کما سکتا ہوں چلیے تو آپ نے بھی اپنا جو ٹائم ہے اس کو اتلیسٹ ادھر کیا اور آپ نے بھی اپنے ٹائم لین کے اندر ہی اپنے جس ٹوپکس کو سمجھایا جی مسٹر شاہ آپ کا سوال خمکنی دیشن ب Vander اچھا، دو چھاک پسجل است پورین وب دور — مجھے خمکنی دیشن بہت حدPA خمکنی دیشن ایسر so Ide&P سوال جونس بہتُ سوال Lopez سوال میں دیشن 110 نہیں تو مجھے پریمیم کا کوشت لگے گا اسی ریزن ایسر موڈل جو آپ چاہتے ہیں کہ کوئی بڑی کمپنی بڑا ورکنگ آنے والا ہے ایسی کمپنی میں آپ کو یہ کمپنی کے کیس میں آپ کیسے کریں گے سر ایم نوٹ آویر کہ ایسر موڈل میں کوئی نیر ایوینت ہے اگر ایوینت ہے تو شورلی یہ اپلیکی بل ہوگا مانو تین دن کے بعد ورکنگ ہے اس کا جو آپ سمجھتے ہیں کہ چلوں ورکنگ اچھا آئے گا یا خراب آئے گا تو ایک ایس میں اچھا رہنے والا آپ سوچتے ہیں تو آپ اس کی کیسے کریں گے ورکنگ خراب ہیڈل آپ بلا دو قوٹ کریں گے دو قول کریں گے اگر میں شورل نہیں ہوں کیا آئے گا بٹ مجھے یہ پتہ ہے کہ کچھ نہ کچھ سرپریز دیں گے تو شطریت کریں گے بروگر آپ جو سٹریپ کریں گے اس میں پریمیم تو آتا ہوگا نا رفل ہی کتنا آتا ہوگا آپ نے کیا ہے کہ نہیں میں نے پہلا پوچھا کوئی سکریپ نے آپ نے کیا ہے تو پریم کی پریمیم کتنا لگتا ہوگا انٹرین سیک ویلیو پلس ٹائم ویلیو اماؤنٹ کنیو اگر ایڈ دا مانی ہے تو می بھی فور تھاؤزن فائن فائزن پار لوٹ اور اس کا مارجن کیسے رہے گا اگر میں لوگ کر رہا ہوں تو مارجن نہیں رہے گا مجھے سی پریمیم کونس دینا ہے اگر میں شورٹ کر رہا ہوں تو مارجن چاہے گا ٹھیک ہے فائن چلی تو کلپیش کی جواب پورے ہو چکے ہیں اب کھرشنا آپ کی باری ہے پہلے آپ سے پوچھنا چاہوں گا کلپیش کی پرفورمنس آپ کتنا سنتوشت ہے ساتیس فائن آپ کو لگتا ہے جو مہینہ دنوں نے کی ہے اس کے اب صحیح پیرامیٹر میں ہوتار رہا اس کے چلی یہ سوال ان سے بھی ہوگا ثوڑی از بعد چلی اب آخری کنٹسٹینٹ کیونک یہ کھرشنا ہے کھرشنا ہے کیونکہ کھرشنا ہے آپ کا topic ہے کھرشنا سسٹمیٹک ایند اونس سٹمیٹیک رسک سسٹمیٹک ایند اونس سٹمیٹیک رسکی اپکا بیا گیا ہے اور آپ کو نبیے سکنڈ کے اندر سے اسکرین کرنے ہو آپ کا سمیہ شروع ہوتا ہے اب سسٹمیٹک رسک حق Texas اسے تٹھر اسے رکھتے ہیں جسف دارائے انجازت حق فارم اور 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 دارت پر اچھا ، ، اور اس کا قامل مشکل سورہ۔ نسانی طرحی سے اچھا ، خاص پر اچھا ، انسانی طرح بازش رحی ویڈیگر ملوک کو خسر کرد۔ وای میں گرم continu ، کاملت ، نسانی طرحی بھی جب ، ہماری 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 حسنا انہیں سے ہر ساتھ سیکنڈ میں رہتہ بخش کیا ہے اور سب سے بہترین بچاؤں انہوں نے ہی کیا ہے لیکن اگلا سوال اور ججز پر جانے سے پہلے کلپی سے پہلے آپ سے سوال آپ پوچھا جائے گا آپ کتنا سنتوشنی جواب سے I think میری نروسنیس وہاں پر ترانسفر ہو گئی شاید یہ سسٹیمیٹک انسسٹیمیٹک رسطہ اچھا ججز سے آج شروعات کرتے ہیں Mr. Mehta پہلے آپ شروعات کریں Krishna مجھے یہ تو آپ نے جو بتایا وہ ایک theoretical definition ہے مجھے practical example دونوں کا ایک ایک دیجئے سسٹیمیٹک اور انسسٹیمیٹک رسک سسٹیمیٹک رسک we can say that ابھی تھوڑے time پہلے ہی سرجیکل strike ہوئی تھی تبھی ہمنا جو exactly market down گیا تھا وہ ہمارے کنٹرول میں نہیں تھا that war that is the thing that is not a control labor factor so we can say that it is the systematic risk and in unsystematic risk we can say that before seven to eight years ساتیم کا financial کی وجہ سے اس کا exactly price down ہوا تھا so we can say that it is the unsystem it is the unsystematic risk so how would you use derivatives to protect or to protect yourself against unsystematic risk unsystematic risk میں ہم لوگ diversification کر سکتے ہیں like we can say that اور ایک ہی کمپنی میں انویسٹ کرنے کی بجے ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ شیئرز میں انویسٹ کر سکتے ہیں یہ تو انویسٹ کرنے کی بات ہوئی i am saying how would you use derivatives for that ایک ہی کمپنی کا ایک ہی کمپنی کا اپشن فیوچر یا کچھ بھی لینے کی بجے الگ الگ کمپنی کا فیوچر اپشن یہ سب لے سکتے ہیں پال فیوچر اپشن so give me an example ایک situation create کیجئے اور اس کے بات ایک example دیجئے so let's say fedmeet ہونے والی ہے تو کس طرح سے آپ this is a systematic or an unsystematic risk fedmeet is a unsystematic risk okay تو اس کا آپ derivatives سے کس طرح سے risk management کرو گے in that we are expecting that in the fedmeet the rate will hike the rate will be hike and according to that in from the in the bank banking industry i'll from the banking i'll purchase the put and from the other industry i'll purchase in the it i'll purchase call like that i'll purchase from the different different industry i'll purchase so you'll purchase puts or calls depending on which industry it is yes اور آپ کا presumption ہے کی کیا ہوگا rate hike ہوگا کتنا rate hike would you presume on that give me an estimate i'm not saying so what is your estimate how much rate hike how much rate hike can happen on which basis you'll do these strategies on which you'll do 0.25 or 0.5 that doesn't matter chalita abhi apne city round ki joh pehla marab option tha joh derivative pitch round hai uske charik and charo contestant ke samir topics you know charo contestant have consulted chalita gol i am a parliament ime a temple in in a a موسیقی